اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کرنٹ ایفیر کے امرجنگ ٹوپک آرمینیا آزربائیجان بارڈر کانفلیٹ کے اوپر بات کریں گے خبر ہے کہ پچھلے دنوں صدرن کاؤکساسرجن کے دو امپورٹنٹ کنٹریز آرمینیا اور آزربائیجان کی سرط کے اوپر دونوں مالک کی فوجوں کے درمیان خون ریج چھڑپے ہوئیں جس کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق اب تک چودہ افراد جانبھاک ہو چکے ہیں آزربائیجانی دیفنس منسٹری کے مطابق میجر جنرل سمیت ان کی فوج کے پانچ افراد جانبھاک ہوئے جبکہ آرمینیا کے مطابق ان کے دو فوجی ان کانفلیٹس کے اندر مارے گئے پاکستانی وزارت خاردہ کی سپوکس پرسن نے ان کلیشز کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے آزربائیجان کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلوایا آرمینیم پرائیم منسٹر نکول پیشنیان نے اپنے بیان میں کہا کہ آزربائیجان کو ان کلیشز کی وجہ سے انتائی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ دوسری طرف آزربائیجانی پریزیڈنٹ الہان علیو نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ آرمینیا کی طرف سے سردی خلاورزی ہے اور وہ آزربائیجان کے ٹیرٹری کی ہر صورت میں دفاع کریں گے آرمینیا جو کہ ریشن بلوگ کا حصہ ہے جسے ریشہ کے علاوہ یونٹیٹ سیٹس آف امریکہ اور یورپی یونین کے بھی مکمل حمایت حاصل ہے دوسری طرف آزربائیجان کو ترکی اور ایران ہر فورم پر کھل کر حمایت کا یقین دلواتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آرمینیا اور ترکی کے درمیان شروع سے ہی ایک رائیولری چلتی آ رہی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آرمینیا اور آزربائیجان کے دمیان کانفلیکٹ آخر کیا ہے یہ کانفلیکٹ کب اور کیوں شروع ہوا خطے کی جیو پولیٹکس کے اوپر اس کانفلیکٹ کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور دنیا اس کانفلیکٹ کو کس نظر سے دیکھتی ہے آئیے شروع کرتے ہیں ہماری کہانی شروع ہوتی ہے اٹھارویں صدی سے جب آرمینیا جورجیا اور آزربائیجان ٹرانس کوکیین فیڈریشن کا حصہ تھے ٹرانس کوکیین فیڈریشن دراصل کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان علاقے کو کہا جاتا تھا اس خطے کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایرانی امپائر ریشن امپائر اور آٹومن امپائر شروع سے ہی اس خطے پر اپنا اثر و رسوک قائم کرنا چاہتے تھے جس کے نتیجے میں دس فروری اٹھارہ سو اٹھائیس کو ایرانی امپائر اور ریشن امپائر کے درمیان ایک معایدہ ہوا جسے ٹریٹی آف ترکمانچی کہا جاتا ہے اس معایدے کے روح سے صدرن آزربائیجان کے علاقے کو ایران میں شامل کر دیا گیا جبکہ نوردن آزربائیجان کے علاقے کو ریشن امپائر کا حصہ بنا دیا گیا اس معایدے کے فوری بعد ایران میں موجود اسی ہزار سے زیادہ آرمینین فیملیز نقل مکانی کر کے آزربائیجان کے علاقوں کی طرف منتقل ہو گئیں اگلے کچھ سالوں میں تقریباً چوراسی ہزار خاندان ترکی سے بھی آزربائیجان کے علاقوں زینگازور، کاراباہ اور یران کے صبحوں میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے ریشن امپائر کی مکمل حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے آرمینین لوگوں نے جلد ہی اس علاقے میں اپنا اثر و سو قائم کرنا شروع کر دیا اور اس علاقے میں آزربائیجانی لوگوں کے ساتھ کلیسے شروع کر دیئے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ آزربائیجانی لوگوں کو یران، زینگازور اور کاراباہ کے علاقوں سے نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا اور اس خطے کی ساری کی ساری ڈیموگرافکس مکمل طور پر تبدیل ہو گئے چنانچہ یران، زینگازور اور کاراباہ کے علاقوں میں آرمینین لوگ اکثریت میں جبکہ آزربائیجانی لوگ اقلیت میں تبدیل ہو گئے 28 مئی 1918 کو جب ٹرانس کوکسین فرڈیشن ڈیزولو ہوئی تو فس ریپبلک آف آرمینیا، جارجیا اور آزربائیجان دنیا کے نقشے پر وجود میں آئے یہ پہلی جنگ عظیم کا دور تھا دنیا کے اندر نئے بورڈر تشکیل دیا جا رہے تھے عالمی قوتوں نے آزربائیجان پر دباؤ ڈالا کہ وہ آزربائیجان کو اسی صورت میں ایکسپٹ کریں گے جب آزربائیجان، جروان اور زینگازور کے علاقوں کو آرمینیا کے حوالے کرے چنانچہ مجبوراً آزربائیجان کو یوں ہی کرنا پڑا اور زینگازور اور یروان کو آرمینیا کے اندر شامل کر دیا گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد ریشن امپیر کا خاتمہ ہو گیا اور بلشیوک ریولیشن کے نتیجے میں یو ایس ایس آر وجود میں آیا یو ایس ایس آر نے وجود میں آتے ہی آرمینیا، آزربائیجان اور جارجیا کو اپنی تحویر میں لے لیا انیس سو تیس میں جوزف سٹالر نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی پر عمل کرتے ہوئے سوویٹ سوشلسٹ آزربائیجان کی سرط کے اندر موجود نگورنو کاراباہ کے آرمینین اکثرتی علاقے کو اٹانومس ریجن ڈیکلیئر کر دیا ورلڈ وار ٹو کے اختتام کے بعد یو ایس ایس آر نے دنیا بھر میں موجود آرمینین لوگوں کو واپس آرمینیا کے اندر لانے کا سسلہ شروع کیا جس کے نتیجے میں آرمینین گورنمنٹ نے آزربائیجانی لوگوں کو اپنے ملک سے نکالنا شروع کر دیا یوں خطے کے اندر ایک بہت بڑا کانفلکٹ کریئٹ ہو گیا جس کے نتیجے میں لاکھوں آزربائیجانی لوگوں کو قتل کر دیا گیا نگل مکانی کے ان دنوں میں لاکھوں آزربائیجانیوں کو قتل کیا گیا اور بہت زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بھی محروم ہو گئے انیس سو پچاسی میں جب یو ایس ایس آر کے اندر آرمینین حمایت یافتہ میخائل گربچوف کے حکومت آئی تو آرمینیا کے اندر گریٹ آرمینین سٹیٹ کی باقاعدہ تحریکیں چلائے گئیں آرمینیا نے ایک بار پھر اپنے ملک کے اندر موجود آزربائیجانی، ترکش اور دوسری مسلم آبادیوں کو نکل مکانی پر مجبور کیا اور خطے کے اندر ایک بہت بڑا انسانی علمیاں ایک بار پھر دیکھنے میں آیا اپنے ملک کے اندر سے مسلم آبادی کا صفایہ کرنے کے بعد آرمینیا دنیا کے نقشے پر ایتھنک سٹیٹ کے طور پر اُبھر کر سامنے آیا اور اس کے بعد آرمینیا نے اپنی ساری توجہ آزربائیجان میں موجود اٹانومس ریجن نگورنو کاراباخ پر مرکوز کر دی انیس سو اٹھاسی میں نگورنو کاراباخ کے اندر ایک ریفرینڈم کروایا گیا اور نگورنو کاراباخ کی اٹانومس پارلیمنٹ نے آرمینیا کے حق میں ووٹ دیتے ہوئے یہ کہا آرمینیا کے اندر ایک دوبار پھر ایتھنک کانفلیکٹس کا آغاز ہو گیا اور یہ کانفلیکٹ چلتے چلتے انیس سو بیانوے میں ایک فل سکیل وار کی شکل اختیار کر گئے چھ سالوں پر محیط اس جنگ کے نتیجے میں دونوں اطراف تقریباً تیس ہزار لوگ لکمہ اجل بن گئے اور لاکھوں لوگوں کو ایک بار پھر سے نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا اور آرمینیا نے آزربائیجان کے اندر موجود نہ صرف نگورنو کاراباخ کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا بلکہ اس سے ملحکہ سات ازلاق کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا جو کہ آزربائیجان کے کل رکبے کا تقریباً پندرہ فیصد بنتا ہے انیس سو چورانوے میں رشیا یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اور فرانس جیسے طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے دونوں مالک کے درمیان امن مہائدہ ہو گیا لیکن نگورنو کاراباخ اور اس سے ملحکہ سات ازلاق کے اوپر آرمینین الیڈگی پسندوں نے مکمل طور پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا یوں اگر تاریخ تبار سے دیکھا جائے تو عالمی طاقتوں نے پہلے آزربائیجان تھے یاروان اور زنگزور کے علاقوں کو چھینہ اور پھر آزربائیجان کی سرط کے اندر نگورنو کاراباخ میں آرمینین اکثریت پیدا کر کے ان دونوں ممالک کے درمیان ایک بہت بڑا کنفلکٹ کریٹ کیا گیا دوہزار آٹھ میں ان دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر کنفلکٹ دیکھنے میں آیا اور بورڈر پر کلیشز کے نتیجے میں تقریباً دس افراد ہلاک ہو گئے دوہزار چودہ میں اس وقت دونوں فورسز کے درمیان ایک کلیش دیکھنے میں آیا جب آزربائیجانی فورسز نے نگورنو کاراباخ کے علاقے میں موجود ایک ہیلی کارپٹر کو مار گرایا دوہزار سولہ میں دونوں ممالک کی فورسز کے درمیان ایک دوہ پھر خون ریز جنگ ہوئی چار دن پر محیط اس جنگ کے نتیجے میں کم از کم اٹھاسی آرمینین فوجی اور دوسری طرف بیانوے آزربائیجانی فوجی ہلاک ہو گئے ناظرین آزربائیجان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے آزربائیجان کے اندر قدرتی گیس اور آئل کے زخائر اسے دنیا کے اندر ایک اہم ملک بناتے ہیں یہ آزربائیجان ہی ہے جہاں سے یورپ اور سینٹرل ایشیا کے زیادہ تر ممالک کو قدرتی گیس اور آئل ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آزربائیجان کی ترکی کے ساتھ شروع سے ہی بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں آزربائیجان کے اندر زیادہ تر جو مسلم کمیونٹی ہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے جس کی وجہ سے آزربائیجان کے ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں یوں ایران، آزربائیجان اور ترکی ملکر ایک ایسی تکون بناتے ہیں جس کی مسلم امہ کے اندر نہایت ہی اہمیت ہے دوسری طرف آرمینیا جو کہ ایک کرسٹن کنٹری ہے اس کو یورپی یونین، ریسٹرن کنٹریز اور یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ساتھ رشیا کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے ناظرین بڑی عالمی طاقتیں جو کہ دنیا کے ہر ایشو کے اوپر اپنی سیاست کو چمکانے کی بھرپور کوشش رکھتی ہیں وہ آرمینیا اور آزربائیجان کے معاملے پر بھی مکمل طور پر خاموش پائی جاتی ہیں یونائٹیڈ نیشن، سیکیورٹی کاؤنسل اور اس کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے گروپ اس مسئلے کو کبھی بھی حل کی طرف لے کر نہیں جا سکے دوسری طرف انیس سو چورانوے میں رشیا کی کوششوں سے وجود میں آنے والا آسکی منس گروپ جس کے اندر یو ایس اے اور فرانس جیسی عالمی طاقتیں موجود ہیں وہ بھی اس مسئلے کا پائیدار حل نہیں نکال پایا پچھلے دنوں آزربائیجان کے پریزیڈنٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آسکی منس گروپ اس وقت مکمل طور پر میننگ لیس ہو چکا ہے اور آزربائیجان اس وقت تک آرمینیا کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کرے گا جب تک آرمینیا اپنے ملیشیا اور ملٹی گروپ کو نگورو کاراباخ اور اسے ملکہ علاقوں سے نکال واپس نہیں لے جاتے چنانچہ اگر خطے کی بڑی بڑی طاقتیں جیسے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ، رشیہ، ترکی، ایران اور اس کے ساتھ فرانس اس مسئلے کے سنجیدہ حل کی طرف نہیں جائیں گے تو خدا نہ خواستہ یہ خطہ بھی انسانی علمیہ کا شکار ہو سکتا ہے اور دنیا ایک نئی جنگ کی طرف دھکے لی جا سکتی ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ